اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ذوی وآلہی ابدا دہور وکرما مسئلہ نمبر چار ہے ماہ رمضان کا روضہ فرض جب ہوگا کہ وہ وقت جس میں روضے کی ابتداء کر سکے پالے اور وہ وقت کون تھا ہے جس میں وہ روضہ شروع کر سکے وہ بتانے یعنی صبح صادق سے طلوع فجر سے دہوائے کبرہ تک یہ وہ وقت ہے جس میں روضے کی ابتداء آواز ہو سکتا ہے آگئے یہ دہوائے کبرہ کیا بلہ ہے وقتِ دوال کو دہوائے کبرہ کہتے ہیں اور زیادہ دماغ پر دینے کی ضرورت نہیں ہے زورت دینے کی ضرورت نہیں ہے کیلنڈر کے اندر جو نماز کے عوقات جس میں شائع ہوتے ہیں اس میں سب لکھا ہوتا ہے بلکہ آج کل تو اپلیکیشنز بھی آگئی ہیں جو نماز کا وقت بتاتی ہیں علارم بجتا ہے تو وہاں پر لکھا ہوتا ہے دہوائے کبرہ تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں طلوع فجر سے دہوائے کبرہ تک یہ وہ وقت ہے وہ پیریڈ ہے جس میں روضے کی ابتداء آغاز ہو سکتا ہے تو روضہ فرض کب ہوگا کہ جب یہ وقت ملے کہ اس کے بعد روضے کی نیت نہیں ہو سکتی لہذا روضہ نہیں ہو سکتا ہے اور رات میں نیت ہو سکتی ہے مگر روضے کی محل نہیں لہذا اگر مجنون کو رمضان کی کسی رات میں ہوش آیا اور صبح جنون کی حالت میں ہوئی یا دہوائے کبرہ کے بعد کسی دن ہوش آیا تو اس پر رمضان کے روضے کی قضا نہیں جبکہ پورا رمضان اسی جنون میں گزر جائے اور ایک دن بھی ایسا وقت مل گیا جس میں نیت کر سکتا ہے تو سارے رمضان کی قضا لازم ہوگی خلافہ کلام یہ ہے کہ ماہ رمضان کا روضہ فرض ہوگا اس بیچارے پر فرض ہوگا کہ جسے یہ وقت ملے یعنی اس طرح فجر سے دہوائے کبرہ تک کا وقت جس میں آدمی کیونکہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ رمضان میں جو روضہ ہے روضہ کہتے ہی ہیں کہ بنیت عبادت رکنا کھانے پینے سے اور جمعہ سے بنیت عبادت رکنا تو نیت کا یہی وقت ہے روضے کیلئے نیت ضروری ہے اور نیت کیلئے یہ وقت ضروری ہے اگر جسے یہ وقت نہیں ملا صبح صادق سے دہوائے کبرہ کا وقت نہیں ملا تو وہ نیت نہیں کر سکتا جو نیت نہیں کر سکتا وہ بیچار روضے میں شروع نہیں ہو سکتا یہ ہے اصولی بات اب اس اصول کی روشنی میں اگلا مسئلہ حل کیجئے کہ ایک وہ شخص جو پاگل ہے مجنون ہے اور رمضان کی کسی رات میں اسے ہوش آ گیا صحیح ہو گیا افاقہ ہو گیا اور صبح جنون کی حالت میں ہوئی یعنی رات میں اس کو ہوش آیا صحیح ہو گیا جنون جو تھا دماغ پر سے پاگل پند وہ ہڈ گیا رات صحیح گزری لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے فجر کے آغاز سے پہلے پہلے پھر وہی حالت ہو گئی تو اب اب دو صورتیں ہیں کہ وہ جس وقت اسے ہوش آیا رات کی جس حصے میں تو اس نے نیت کر لی کہ میں صبح کل کا روضہ رکھوں گا لیکن صبح ہونے سے پہلے فجر کا آغاز ہونے سے پہلے پہلے پھر وہ پاگل ہو گیا تو اس نیت کی ویسے اس دن کا روضہ ہو جائے گا پاگل ہو گیا اور اس پاگل پن میں وہ سارا دن بھوکا پیاسا بھی رہا تو وہ اس کا روضہ اس دن کا ہو گیا لیکن اگر اس کے بعد اسے ہوش نہیں آیا یعنی مغرب تک مغرب کے بعد اسے ہوش نہیں آیا بلکہ پورے رمضان تیسے رمضان تک ہوش نہیں آیا تو اب اگلے روضے اس پر فرض نہیں ہے اس کی قضاء اس پر لازم نہیں ہوگی کیوں قضاء اس چیز کی لازم ہوگی اس عبادت کی لازم ہوگی کہ جو فرض ہو اور فرض ہونے کیلئے ضروری تھا کہ یہ آقل ہو کیونکہ آقام شریعہ کا مکلف وہی ہو سکتا ہے کہ جو آقل ہو بالے ہو تو یہ تو پاگل ہو گیا بچارہ جنون تاری ہو گیا تو پورا رمضان یہ اگر جنون کی حالت میں گزارتا ہے تو اس پر کسی بھی روضے کی قضاء نہیں قضاء کیوں نہیں کہ فرض ہی نہ ہوئے فرض کیوں نہ ہوئے کہ بچارہ آقام شریعہ کا مکلف نہیں رہا پاگل ہو گیا مجنون ہو گیا البتہ وہ روضہ اس لئے صحیح ہو گیا کہ محض روضے کیلئے روضے کیلئے اقل و بلو شرط نہیں ہے یعنی نابالک بچارہ روضہ رکھے تو اس کا روضہ صحیح ہوگا اس طرح پاگل مجنون اگر روضہ رکھے تو اس کا روضہ صحیح ہوگا کیونکہ روضے کی شرائط میں جو آپ نے میں نے آپ کو تاریخ بتائی اس میں کہیں ہے کہ وہ آقل ہو وہ بالغ ہو تو نفس روضے کی ادائیگی کے لئے اقل اور بلو شرط نہیں ہے لیکن پورے رمضان کے جو روضے ہیں جو احکام شریعہ ہے اس کے وجود کے لئے اقل اور بالغ ہونا ضروری ہے خلاصہ کلام یہ ہے ایک ہے روضے کا واجب ہونا فرض ہونا اور ایک ہے روضے کو ادا کرنا رکھ لینا تو روضہ ادا کرنے کے لئے اقل اور بالغ شرط نہیں ہے روضہ فرض اور واجب ہونے کے لئے کیونکہ یہ ایک حکم شرعہ ہے اس کے وجود کے لئے اقل اور بالغ شرط ہے تو وہ جب رات میں ہوش میں آیا تو اس وقت اس کی اقل سلامت تھی وہ اس لائق تھا کہ حکام شریعہ اس کی طرف متوجہ ہوں تو رمضان کے روضے یا وہ روضہ یا وہ وقت اس کی طرف متوجہ ہو گیا اس نے اس وقت نیت کر لی کہ میں کل روضہ رکھوں گا اور کل کا آغاز ہونے سے پہلے پھر بیچارہ پاگل ہو گیا تو چونکہ وہ نیت کر چکا تھا تو اس دن کا روضہ رکھ رکھ ہو جائے گا وہ روضہ رکھنے کے لئے اقل بالغ شرط نہیں ہے اس دن کا روضہ نے کھانا پینا کچھ نہیں کیا جنون کی حالت میں تھا وہ روضہ ہو گیا لیکن جو ہی مغرب کا وقت آیا تو اب یہ روضہ ختم ہو گیا افطار کا وقت ہو گیا اگلے روضے کے لئے نیت درکار ہے نیت یہ کرنی سکتا کہ بیچارہ ہوش میں نہیں ہے مجنون ہے جنون کی کیفیت میں ہے اور احکام شریعہ کا مکلب بھی نہیں ہے لہذا جتنے بھی روضے وہ روضے بھی نہیں ہوں گے اور اس پر فرض بھی نہیں ہوں گے کہ قضاء کریں کیونکہ احکام شریعہ کی طرف متوجہ نہیں ہوئے یوں ہی دوسری صورت کہ دہوائے کبرا کے بعد کسی دن ہوش آیا صبح صادق سے دہوائے کبرا وقت یہ تھا نیت کے لئے وقت دہوائے کبرا کا وقت نکل گیا اب ہوش آیا اب یہ اس کا ذہن کام کرنے لگا آقام شریعہ کی طرف متوجہ ہو گئے تو کیا اس پر روضہ رکھنا ضروری ہے اس وقت تو ممکن نہیں ہے نہ اس پر فرض ہوگا کیونکہ فرضیت کے لئے وہ وقت درکار تھا جو نکل چکا ہے بس نماز فجر کب فرض ہوتی کسی آدمی پہ کہ جب نماز فجر کا وقت آ جائے وقت آنے سے پہلے تو کوئی چیز بھی فرض نہیں ہوتی تو جو فرض کا وقت تھا رمضان کے روضے کا فرض کا جو وقت تھا وہ نکل گیا صبح تاریخ سے دہوائے کبرا کا وقت نکل گیا ہے اس کے بعد اسے ہوش آیا یہ اس قابل ہوا کہ حکام شریعہ کی طرف متوجہ ہو اس پر روضے وغیرہ جو بھی بات ہیں وہ واجب ہوں تو نماز وغیرہ کا تو یہ مکلف ہو گیا کیونکہ دہوائے کبرا کے بعد زہر کا وقت ہو جاتا ہے تو زہر کا وقت نماز وغیرہ وہ دیگر جو اس وقت عبادتیں ہو سکتی ہیں اس کا تو یہ اس کے اہل تو ہو گیا زہر بھی ادا کرے گا اثر بھی ادا کرے گا البتہ روضے کی قضاء نہیں ہے ہاں مغرب تک صحیح رہا اور اب اس پر وہ افتار کا وقت تھے اب جو ہے وہ وقت آ گیا کہ حکم شرعہ روضے کا جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے آقل بھی ہے اور وقت بھی پایا جا رہا ہے اب یہ نیت کر لیں تو اس کا اب روضہ ہو سکتا ہے اس مسئلے کے اندر جو قصور اور ذابطے سمجھ میں آئے وہ یہ ہیں کہ رمضان کا روضہ فرض اس پر ہوگا جو فرض کا اہل ہوگا یعنی آقل بالک مسلمان ہوگا اور پھر جس آقل بالک پر فرض ہوگا تو اس وقت فرض ہوگا کہ جب یہ فرض ادا ہو سکے یعنی صبح صادق سے دعوائے کبرا کا وقت اگر آقل بالک کو ملے تو روضہ فرض ہوگا کیونکہ روضے کے لیے نیت اور روضے کا ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے نیت رات میں ہو سکتی لیکن اس وقت روضہ نہیں ہو سکتا روضے کا محل نہیں ہے روضے کا محل دن ہی ہے تو صبح صادق سے دعوائے کبرا کا وقت اس میں دن بھی ہے نیت بھی ہے تو روضے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ نیت بھی ہو اور ٹھہرنا کھانے پینے سے اور جمع سے ٹھہرنا روضہ بھی ہو تو اس وقت میں جو آقل بالک ہے تو وہ وقت پا رہا ہے کہ جس میں روضہ روضے کا آغاز ہو سکتا ہے فرض ادا ہو سکتا ہے اس پر روضہ فرض ہوگا تر اس نے نہیں رکھا تو اس پر قضاء لازم ہوگی لیکن جو شخص اس وقت آقل اور بالک نہیں ہے یا یوں کہہ لیجئے وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ دہوائے کبرا کا وقت نکلنے کے بعد وہ مسلمان ہوا یا وہ پاگل تھا آقل ہو گیا نہ بالک تھا بالک ہو گیا تو اس پر اس روضے کی قضاء واجب نہیں ہے کہ قضاء اس چیز کی واجب ہوتی جو فرض ہو اور اس پر تو کچھ فرضی نہیں ہوا فرض تو تب ہوتا جب یہ اس وقت میں صبح سے دہوائے کبرا کے وقت میں مسلمان ہوتا یا آقل ہوتا یا بالک ہوتا تو یہ روضہ اس پر فرض ہو جاتا لہذا اس وقت یہ نہیں تھا فرض کا اہل نہیں تھا اس لئے اس پر یہ فرض واجب نہیں ہوا جب واجب نہیں ہوا تو قضاء بھی نہیں ہوگی امید کرتا ہوں کہ بات سمجھ میں آگئے ہوگی اور شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ بھئی دہوائے کبرا کا وقت بارہ ایک تو بجتا ہے ساڑھے گیارہ بارہ بجتے ہیں اس کے بعد بھی کئی چار پان گھنٹے ہوتے ہیں چھے گھنٹے ہوتے ہیں تو کیوں نہیں رہ سکتا بھوکا رہے کر لے شریعت نے اور فقہ اکرام نے دہوائے کبرا تک کے وقت گنجائش دی ہے اور اتنے وقت کو سمجھ لیجئے پورا دن شمار کیا ہے دن کا اکثر حصہ شمار کیا ہے اور اکثر جگہ آپ فقہ اکرام کی کتابوں میں اکثر مسائل میں یہ دیکھیں گے کہ اکثر کا حکم اکثر کو وہی حکم دیتے ہیں جو کل کا حکم ہوتا ہے قائدہ بھی ہے ذابطہ بھی ہے لِلْاَكْسَرِ حُکْمُ الْكُلْ اکثر کے لیے وہی حکم ہے جو کل کے لیے جیسے یہاں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک یہ کل دن ہے اس سارے پیریٹ کو کہا جاتا ہے دن اور اگر اس کو ہم تقسیم کریں تجزی کریں کہہ لیجئے پارٹیشن کریں تو دہوائے کبرا تک اکثر وقت دن کا اکثر وقت اکثر اکثر دہوائے کبرا تک آتا ہے تو جو حکم یعنی دن ہونے کا پورا دن ہونے کا غروب آفتاب تک پہ لگ رہا تھا اس اکثر پہ بھی وہی حکم لے گا تو جس نے دہوائے کبرا ضائع کر دیا یا اسے نہیں ملا گویا اس نے پورا دن غروب آفتاب پورا دن نکال دیا اس لئے اس پر وہ روزہ واجب بھی نہیں ہوا فرضی نہیں ہوا جب فرضی نہیں ہوا تو قضاء بھی نہیں کرتا مسئل نمبر پانچ ہے رات میں روزے کی نیت کی اور صبح غشی کی حالت میں ہوئی بے ہوشی تھی نیم بے ہوشی تھی اور یہ غشی کئی دن تک رہی تو صرف پہلے دن کا روزہ ہوا باقی دنوں کی قضاء رکھے اگر پورے رمضان بھر غشی رہی اگرچہ نیت کا وقت نہ ملا آپ کہیں گے پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ روزہ فرض نہیں ہوگا اور قضاء بھی نہیں کرنی پڑے گی وہ ہم نے بات کی تھی عقل کے دائے ہو جانے کی یعنی جنون کی اور جو آدمی بے ہوش ہو غشی کے حالت میں ہو وہ عاقل ہوتا ہے اگرچہ اس کی عقل سوئی ہوئی ہوتی ہے جس طرح آدمی جب سو رہا ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو کیا پاگل کھمچتے ہیں ہم اور آپ سب ہی سوتے ہیں تو کیا سوتے ہیں پاگل ہو جاتے ہیں نہیں عقل سوتی ہے سوتے مک وہ پاگل نہیں ہوتا جنون نہیں ہوتا لہذا آقام شریعہ کا وہ مکلف ہے اور جب مکلف ہے یعنی فرض کا اہل ہے لائق ہے تو اس پر فرض ہو گیا لیکن مجبوری ہے کہ اسے ہوش نہیں آرہا وینٹی لیٹر پہ ہے کوما میں ہے تو گناہ نہیں ہوگا لیکن اسے قضا رکھنی پڑے گی جتنے روزے بے ہوشی کے حالت میں گزر گئے ان سب کی قضا کرے گا البتہ وہ روزے یا وہ روزہ کہ جو رات میں اس نے نیت کر لی تھی اور صبح ان سے پہلے پہلے اس پر غشی تاری ہو گئی بے ہوش ہو گیا کوئی ایسی بیماری تھی اور آسپیٹل پہنچ گیا تو اس دن کا روزہ ہو جائے گا مثال کے طور پر آج دن ہے جمعرات اور ابھی وقت ہو رہا ہے دو بج رہے ہیں رات کی دو بج رہے ہیں سمجھ لیتے چار بجے سہری کا وقت ختم ہو جائے گا فجر کا وقت شروع ہو جائے گا تو اگر میں ابھی سے نیت کر لوں کہ مجھے صبح روزہ رکھنا ہے اور چار بجے سے پہلے پہلے سہری کھانے سے پہلے اور الفاظوں کا تلفز جو ہم کرتے ہیں ابھی سہر نوغد نوائی تومین شاری رمضان پہ پہلے پہلے بے ہوش ہو جاؤں میں اور پورے رمضان بے ہوش رہوں تو اگلے دن کا روزہ یعنی جمعہ کا روزہ جمعہ ہی لگ گیا ہے رات دو بج رہے ہیں تو یہ جمعہ کا جو روزہ ہے مغرب تک کا یہ ہو گیا کیونکہ نیت روزے کی لئے ضروری تھی رات سے نیت کرنا ہو سکتی تھی کر لی تھی اور صبح روزہ کا کیا مطلب تھا کھانے پینے سے بجنا بیگی سے بجنا تو وہ بے ہوشی کے نام پر ہی صحیح بچے رہے نیت بھی پائے گئی اور ممنوع چیزوں سے بچنا بھی پایا گیا لیکن جب مغرب کا وقت آ گیا روزہ ختم ہو گیا اگلے روزے کی لئے نیت درکار تھی لیکن نیت کیسے کرتے ہم تو بے ہوش پڑیتے اس لئے یہ روزہ ہو گیا باقیہ روزے واجب ہو گیا اس کے قضاء کرنی ہوگی وہ آدھا نہیں ہوں گے کیونکہ نیت جو رکن ہے روزے کا وہ مادوم ہے کیونکہ ہم بے ہوش ہیں نیت کرنی ہی سکتے تو اس مسئلے میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ روزے اور نیت کا اقتران ضروری ہے پہلی صورت میں یعنی رات میں نیت کری اور پھر بے ہوش ہو گئے تو روزہ اور نیت دونوں کا اقتران پایا گیا صبح سے غروبہ اب تک تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے منع کیا گیا تھا اور نیت رات میں سے دونوں چیزیں پایا گیا اس لئے وہ روزہ ہو گیا اور بقیہ کے لئے صرف اور صرف کھانا پینا اور عورت سے دور رہنا پایا گیا نیت وہ نہیں پائے گئے کیونکہ بے ہوش پڑھ لیتے اس لئے یہ روزہ نہیں ہوگا قضہ ہوگی کیونکہ آقل تھے کام شریعہ کے مکلف تو ہوئے بہرال گناہ نہیں ہوگا قضہ رکھنی پڑے گا مثل نمبر چھے ہے ادائے روزہ رمضان یہ رمضان کی جو روزے کی ادائیگی ہے اور اسی طرح نظر معین اور نفل کے روزوں کے لئے نیت کا وقت کب سے ہے ہاں نیت کا وقت بتا رہے ہیں ہاتھے کہ رمضان کی روزوں کے لئے نظر معین کے لئے اور نفل روزوں کے لئے نیت کا وقت کب سے ہے غروب آفتاف سے دہوائے کبرات تک یہ ان روزوں کے لئے وقت ہے اس وقت میں جب بھی نیت کرے روزے ہو جائیں گے لہذا آفتاف دوبنے سے پہلے نیت کی کہ کل روزہ رکھوں گا یعنی اثر میں ارادہ کر لی یعنیت کر لی کہ کل روزہ رکھوں گا پھر بے ہوش ہو گیا اور دہوائے کبرہ کے بعد ہوش آیا یعنی جمعے کی اثر میں ارادہ کیا کہ میں ہفتے کا روزہ رکھوں گا بے ہوش ہو گیا یعنی مغرب سے پہلے پہلے بے ہوش ہو گیا اور پھر ہفتے کی دہوائے کبرہ کے بعد بارہ ایک بجنی دہور کے وقت میں سے ہوش آیا تو اب یہ روزے سے نہیں ہے کیونکہ جو نیت کا وقت تھا مغرب سے راج سے لے کر دہوائے کبرہ تک وہ جا چکا ہے جو روزے کے لئے ضروری تھا وہ جا چکا ہے اس لئے روزہ نہیں ہو سکتا وہی بتا رہے ہیں کہ آپ تاب دوبنے سے پہلے نیت کی کل روزہ رکھوں گا پھر بے ہوش ہو گیا اور دہوائے کبرہ کے بعد ہوش آیا تو یہ روزہ نہ ہوا اور آپ تاب دوبنے کے بعد نیت کی تھی تو روزے کے لئے نیت ضروری تھی اور نیت کا وقت یعنی آپ تاب دوبنے کے بعد مغرب وقت کی تھی تو پھر روزہ ہو گیا مسئلہ نمبر ساتھ ہے دہوائے کبرہ نیت کا وقت نہیں بلکہ اس سے پیشتر پہلے نیت ہو جانا ضرور ہے ضروری ہے اور اگر خاص اس وقت یعنی اس وقت آفتاب خط نصف نحار شرائی پر پہنچ گیا نیت کی تو روزہ نہ ہوا کیوں کہ دہوائے کبرہ تک یعنی دہوائے کبرہ کا جو وقت ہوا گویا سارا دن نگل گیا جیسے کہ میں پیچھے بتا چکا ہوں لِلْأَكْثَرِ حُکْمُ الْقُلْ تو دہوائے کبرہ کے لئے وہی حکم رکھا جائے گا جو پورے دن کے لئے طولوِ فجر سے غروب آفتاب تک کے لئے رکھتے ہیں کہ بھئی یہ ایک دن ہے روزے کے لئے یہ پورا ایک دن ہے تو دہوائے کبرہ کے وقت کو بھی یہی حکم دیا جائے گا کہ اگر یہ وقت اس نے گوا دیا اور اس وقت میں نیت نہیں کی یا این اسی وقت نیت کی دہوائے کبرہ کے این اسی وقت نیت کری تو بھی روزہ نہیں ہوا یہ ایسے یہ جیسے کہ اب وہ مغرب کے وقت نیت کر رہا ہے یعنی مغرب میں آذان ہونے میں ایک سیکنڈ ہے اور یہ اب نیت کر رہا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں اس لئے اس کا روزہ نہیں ہوگا کہ روزے کے لئے ضروری ہے کہ نیت اور سوم مقترن ہوں ملے ہوئے ہوں مسئلہ نمبر آٹھ ہے نیت کے بارے میں نفل عام سنت و مستحب عام کا مطلب شامل یعنی جب انہوں نے نفل کہا تو نفل سے مراد سنت بھی ہو گیا مستحب بھی ہو گیا یعنی یہ عبارت یوں بنے گی نیت کے بارے میں نفل شامل ہے سنت کو بھی مستحب کو بھی اور مکرو سب کو شامل ہیں بلکہ یوں بننی چاہیے بات نیت کے بارے میں نفل ہو عام ہے کہ وہ نفل سنت ہو یعنی نفل مستحب ہو یوں ہی وہ مکرو ہو سب کو شامل ہے کہ ان سب کے لئے نیت کے لئے وہی وقت ہے جو ابھی بیان ہوا یہ وہی کنڈیشنز ہیں ہر طرح کے روزے کے لئے مسئلہ نمبر نو ہے جس طرح اور جگہ بتایا گیا کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے یعنی اس کتاب میں پیچھے جو گزری ہیں روزے وغیرہ کی ابحاظ گزری ہیں یا زکاة کی ماہ یہ باتیں ہوئی ہیں نیت قض کو کہتے ہیں دل کے ارادے کو کہتے ہیں زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے شرط نہیں ہے یہاں بھی وہی مراد ہے مگر زبان سے کہہ لینا یہ مستحب ہے اگر رات میں نیت کرے تو یوں کہے نویتو ان اسوما غد اللہی غدن اللہی تعالی من فرد رمضان میں نیت کرتا ہوں اللہ کے لئے کل فرض رمضان کے روزہ رکھنے کی ملکی ترجمہ آگے آگے یعنی میں نے نیت کی اللہ تعالیٰ کے لئے کہ آج رمضان کا فرض روزہ رکھوں گا اور اگر تبرک وطلب توفیق کے لئے نیت کے الفاظ میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی ملا لیا تو حرج نہیں وہابیوں کو اہل حدیث حضرات کو تو حرج ہوگا کہ سنت سے ثابت نہیں البتہ اہل سنت اہل حق کو کوئی حرج نہیں اور اگر پکہ ارادہ نہ ہو مذبذب ہو یعنی جسے ہم اردو میں کہتے ہیں جھل مل ہو تو نیت ہی کہاں ہوئی بتانے چاہ رہے ہیں کہ نیت دل کے ارادے کا نام ہے صرف دل میں ارادہ ہونا چاہئے کہ میں آج یا کل کا روزہ رکھوں گا زبان سے کہنا ضروری نہیں اگر کہہ لے تو اچھی باتیں مستحب ہیں اور اگر جھل مل ہے یار کل رکھوں نہیں رکھوں رکھوں یا نہیں رکھوں تو یہ نیت نہیں ہے نیت تو کہتے ہی دل کے پکے ارادے کو جو شک ہے جھل مل نہ ادھر کا نہ ادھر کا مذبذبینہ بینہ ذالک لا الہ والا الہ والا تو وہ کہاں نیت کرنے والا ہے وہ تو بجرہ شک میں مبتلا ہے اس لئے روزہ نہیں ہوا نیت نہیں ہوئی روزہ نہیں ہوا ایک طرف جھوک جائے کہ بھئی میں نے رکھنا ہے مثلہ نمبر دس ہے دن میں نیت کرے تو ضروری ہے کہ یہ نیت کرے کہ میں صبح صادق سے روزہ دار ہوں نیت کا جو وقت بیان ہوا وہ تو ہے ہی کہ اگر کوئی شخص دعویہ کبرا سے پہلے پانچ منٹ پہلے دس منٹ پہلے اگر نیت کرتا ہے روزہ کی اس وقت اس کی آنکھ کھولی اکثر لوگ ہوتے ہیں جو سہری نہیں کرتے ہیں پڑے سوتے رہتے ہیں اور پھر ان کی آنکھ نماز فجر بھی نہیں پڑتے ہیں پھر ان کی آنکھ کھلتی ہے آٹھ بجے نو بجے دس بجے اب رات سے نیت کر لی تھی یا رات سے نیت نہیں کی تھی اب نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت جو دل میں ارادہ کریں گے وہ یہ کہیں کہ میں صبح صادق سے یعنی فجر کا جب وقت آغاز ہو رہا تھا اس وقت سے روزہ دار ہوں اور اگر یہ نیت ہے کہ اب سے روزہ دار ہوں صبح سے نہیں تو پھر روزہ نہیں ہوا کیونکہ اصل میں نیت کا جو وقت ہے روزہ کا وقت کیا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک یہ روزہ کا وقت ہے اس میں رکنا کھانے پینے سے جماع سے یہ روزہ ہے اور روزہ کیلئے نیت ضروری ہے نیت اور روزہ ایک ساتھ ہونا ضروری ہے اب روزہ تو شروع سے شروع ہو گیا اور یہ نیت دعویہ کبرا کے وقت کر رہا ہے باقاعدہ معین کر رہا ہے کہ میں اب ہی اسے کر رہا ہوں میں دس بجے سے نیت کر رہا ہوں نہیں بلکہ کہے کہ میں اگرچہ دس بجے نیت کر رہا ہوں لیکن میری نیت ہے صبح کی صبح سے ملائے اپنے دل کو سمجھائے تو پھر روزہ ہوگا اگر نہیں ایسا نہیں کیا تو روزہ نہیں ہوگا لوجک بلکل صاف ہے کہ روزہ کا جب آغاز ہوا نیت کو بھی اسی وقت ہونا چاہیے کیونکہ روزہ میں نیت اور روزہ کا مقترن ہونا ملا ہونا ساتھ ساتھ قدم با قدم چلنا ضروری ہے روزہ پہلے شروع ہو چکا اور یہ نیت کا ٹوکن اب ڈال رہا ہے اس لئے روزہ نہیں ہوگا امید کرتا ہوں سمجھ میں آگئے ہوگی مطلع نمبر گیارہ ہے اگرچہ ان تین قسم کے روزے کی نیت دن میں بھی ہو سکتی ہے مگر رات میں نیت کر لینا مستحب ہے یہ تین قسم بیان ہوئی نفل مستحب مکرو رات میں کر لینا اچھی بات مستحب نمبر بارہ ہے یوں نیت کی کہ کل کہیں دعوت ہوئی تو روزہ نہیں اور نہ ہوئی تو روزہ ہے یہ نیت صحیح نہیں کیوں صحیح نہیں کہ نیت تو کہتے پکے راتے کو دل کے پکے تھکے راتے کو مضبوط راتے کو اور یہ تو یہاں پر جو ہے وہ شک والی کیفیت میں ہے کہ ایسا ہوا تو ایسے ویسا ہوا تو ویسے تو بہرحال جیسے بھی وہ روزہ نہیں ہوگا روزہ نہیں ہوگا مستحب نمبر تیرہ ہے رمضان کے دن میں نہ روزہ کی نیت کی ہے نہ یہ کہ روزہ نہیں یعنی نہ روزہ رکھنے کی نیت کی نہ نہ رکھنے کی نیت کی اگرچہ معلوم ہے کہ یہ مہینہ رمضان کا ہے تو بھی روزہ نہیں ہوا کیونکہ نیت دل کا پکہ ارادہ کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں ملکل خالی و ذہن ہونا کہ نہ رکھنے کی نہ نہ رکھنے کی تو بھی کام نہیں بنے گا نیت ہو کام کی کرنے کی ہو اور وہ مقترن ہو مثلہ نمبر چودہ ہے رات میں نیت کی پھر اس کے بعد رات ہی میں کھایا پیا تو نیت جاتی نہ رہی نیت ختم نہ ہوئی وہی پہلی والی کافی ہے پھر سے نیت کرنا ضروری نہیں بہرحال کر لے تو بہت اچھی بات ہے مثلا واضح اور اس کی لوجک بھی واضح ہے کہ روزہ کا جب وقت شروع ہوگا اس وقت کھانے پی نظر اکنا ہے اور اس وقت نیت بھی ہونی ہے تو یہ جو نیت کر رہا ہے اس وقت اگر اس کے بعد یہ کھا پی رہا ہے تو یہ ایڈوانس بکنگ ہے جیسے کسی چیز کو آپ ایڈوانس پیمنٹ ہی خریدیں اور پیمنٹ کر دی آپ نے جو ہے پیر کو قبضہ چیز پر کرنے گئے آپ جمعے کو تو کیا وہ منا کر دے گا جو بائے ہے جو جت سے آپ کا کانٹریکٹ ہوئے وہ بیچنے سے منا کر دے گا نہیں بھائی اب پیسے ابھی تم خریدنے آیا تو اب پیسے دو پاگل آدمی پہلے پہج تو دیدے پیسے تو یہ بھی ایسے ہی ہے نیت ایڈوانس میں ہو گئی ہے درمیان میں آپ جو بھی کچھ کھا پی لیں کوئی بات نہیں جس وقت روزہ ہوگا یہ نیت اس کے ساتھ آٹومیٹک فٹ ہو جائے گی اقتران ہو جائے گا لہذا روزہ ہو جائے گا یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ الارم کی طرح ہے جسے طرح آپ رات میں الارم لاکے رکھ دیں کہ صبح یہ پانچ بجے بج پڑے تو رات میں آپ بھلے موبائل کا کچھ بھی کرتے رہیں بند بھی کر دیں تو یہ پانچ بجے کھل جائے گا تو یہ جو نیت آپ نے رات میں کری بھلے آپ رات میں کھاتے پیتے رہیں یہ آپ کے پروگرام میں آپ کی دل کی لگی ریم میں فٹ ہو گیا ہے این اس وقت جس وقت روزہ شروع ہوگا یہ اسٹال ہو جائے گا تو روزے کی اپلیکیشن اور نیت کی اسٹالیشن دونوں ساتھ ساتھ ہیں روزہ ہے مطلیل نمبر پندرہ ہے عورت حیدو نفاس والی تھی اس نے رات میں کل روزہ رکھنے کی نیت کی اور صبح صادق سے پہلے حیدو نفاس سے پاک ہو گئی ختم ہو گیا جو عادت تھی اس کی وہ پوری ہو گئی تو روزہ صحیح ہے لوجک سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جو شرائط و ذوابط تھے وہ پورے ہو رہے ہیں حیدو نفاس سے پاک ہونا تھا تو روزے کیا آغاز سے پہلے ہی پاک ہو گئی نیت بھی پہلے سے کر لی تھی اب مزید کھانے پینے سے بچنا ہے بس ہو گیا ہے روزہ مثل نمبر سولہ ہے دن میں وہ نیت کام کی ہے کہ صبح صادق سے نیت کرتے وقت تک روزے کے خلاف کوئی عمر نہ پایا گیا ہو لہذا اگر صبح صادق کے بعد بھول کر بھی کھا پی لیا ہو یا جمع کر لیا ہو تو اب نیت نہیں ہو سکتی مگر معتمد یہ ہے کہ بھولنے کی حالت میں بھی نیت صحیح ہے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ روزے کے لیے نیت ضروری ہے اور نیت اور روزے کا اختران یعنی طلوع فجر سے روزے کا وقت شروع ہو رہا ہے اسی وقت نیت بھی ہو دونوں کا ساتھ ساتھ ہونا ضروری ہے لہذا ان کو ایسی صورت بن گئی کہ دہوائے کبرہ سے پہلے پہلے آنکھ کھولی دس گیارہ بجے آنکھ کھولی سہری نہ کر سکیے نہ فجر پڑھ سکیے نہیں تھی ایسی کیفیت نہیں ہو پائی تو اس وقت جو نیت کر رہے ہیں آپ تو ضروری ہے کہ آپ نے کچھ کھایا پیانا ہو یعنی کوئی ایسا نہ کرے گا دہوائے کبرہ تو ابھی شروع نہیں ہوا ہے بارہ نہیں بجے ہیں دہوال کا وقت شروع نہیں ہوا ہے لہذا ابھی کھانا پینا کر کے سہری سمجھ کی کر لوں اور اس کے بعد نیت کر لوں گا نہیں نہیں سہری کا وقت ختم ہو گیا یہ صرف نیت کیلئے ایک گنجائش دیئے سہری کا وقت نہیں بتا رہی ہے سہری کا وقت تو جب طلوع فجر ہوا تھا تب ہی ختم ہو گیا تھا تو اگر اس وقت کھانا پینا آپ نے کر لیا کہ ابھی تو دہوائے کبرہ ہوا ہی نہیں ہے لہذا ابھی کھالے پی لیتے ہیں اور پھر نیت کر لیں گے دہوائے کبرہ سے پہلے پہلے روضہ ہو جائے گا نہیں نہیں ہوگا ہاں اگر بھول کر ایسا کر لیا یعنی دس بجے آنکھ کھلی اور جا کے گڑ گڑ پانی پی لیا فریس کی بوتل نکال کے پھر یاد ہے آرے رمضان ہے روضہ رکھنا تھا سہری بھی نہیں کر لیا اور ابھی آنکھ کھلی پانی پی لیا اگر بھول کے ایسا کیا ہے تو پھر ہو جائے گا مطلع نمبر سترہ ہے جس نماز میں کلام کی یعنی بات چیت کی نیت کی مگر بات نہ کی تو نماز فاسد نہ ہوگی یوں ہی روزے میں توڑنے کی نیت سے روضہ نہیں ٹوٹے گا جب تک توڑنے والی چیت نہ کرے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ عبادت چاہے نماز ہو یا روضہ جس طرح اس کو شروع کرنے کے لئے آپ نے نیت بھی کی اور عمل بھی کیا یوں ہی اس سے بھار نکلنے کے لئے فقط نیت کافی نہیں ہوگی بلکہ کوئی ایسا کام کریں کوئی ایسی حرکت کریں جس سے کہا جائے کہ یہ اب نماز کی منافی ہے یا یہ روضے کی منافی ہے بھلے آپ نماز کی چار رکھتوں میں یہ فقتہ ارادہ کرنے میں نماز پڑھنی نہیں ہے یہ صرف دو پڑھ کے سلام پھر دوں گا یا ایک بھی پوری نہیں کروں گا نیت سے آپ کی نماز پہ کوئی فقت نہیں پڑھے گا نہیں ٹوٹے گی نماز یوں ہی روضہ آپ جو ہے وہ نیت رات میں کی تھی اور اب روضے کا بک شروع ہو گیا اب آپ ارادہ کرے جارے گے نہیں میں روضہ نہیں رکھوں گا اب آپ چاہتے ہیں کہ روضہ توڑ دیں تو پھر آپ کو کوئی ایسا کام کرنا پڑے گا کھانا پینا کرنا پڑے اس سے روضہ ٹوٹے محض نیت سے کوئی فقت نہیں پڑے گا اور اس کی وجہ میں پہلے بتا چکا ہوں اگر آپ کو یاد ہو زکاة کے باب میں کہ تجارت ایک عمل ہے تو جب عمل کرے گا تو پھر وہ محتبر ہوگی اور پھر اس پر تجارت والے آکام لازم ہوں گے جو چط پیچھے بتائی تھی یہاں پر بھی ایسا ہی ہوگا کہ روضے کے منافع افتار ہے اور افتار ایک عمل ہے لہذا محض نیت سے کام نہیں چلے گا کہ آدمی روضے کے ہاتھ میں نیت کرتا رہے ارادہ بناتا رہے ابھی توڑتا ہوں ابھی توڑتا ہوں تو صرف یہ خیاری پلاو بنانے سے کچھ نہیں ہوگا باقاعدہ جا کے پلاو بنا کے کھائے پھر جا کے روضہ ٹوٹے گا مسئلہ نمبر اٹھارہ ہے اگر رات میں روضے کی نیت کی پھر پکا ارادہ کر لیا رات ہی میں کہ نہیں رکھے گا تو پہلی بھائی نیت چلی گئی زائے ہو گئی اگر نئی نیت نہ کی صبح سے پہلے پہلے تو یہ فجر سے پہلے پہلے اور دن بھر بھوکا پیاسا رہا اور جمہ سے بچا تو روضہ نہیں ہوا بجاہ ظاہر ہے کہ روضے کے لئے نیت ضروری تھی اور نیت اس نے نہ رکھنے کی کر لی تھی اب بھلے اس نے بھوکا پیاس رہ کے گزارہ سب معاملہ کیا لیکن روضے کا ایک رکن وہ مادوم رہا نیت مسئلہ نمبر انیس ہے سہری کھانا بھی نیت ہے خار امدان کے روضے کے لیے ہو یا کسی اور روضے کے لیے مگر جب سہری کھاتے وقت یہ ارادہ ہو کہ یہ صبح کو روضہ نہیں رکھوں گا یوں ایسی میں مفتہ مار رہا ہوں تو یہ سہری کھانا بھی نیت میں شمار نہیں ہوگی آسان مسئلہ ہے مسئلہ نمبر بیس ہے رمضان کے ہر روضے کے لیے نئی نیت کی ضرورت ہے تیس روضے ہوتے ہیں ہر روضے کے لیے نئی نیت کی حاجت ہے پہلی یا کسی تاریخ میں پورے رمضان کے روضے کی نیت کر لی تو یہ نیت صرف اسی ایک دن کے حق میں ہے باقی دنوں کے لیے نہیں وجہ تاکہ عبادت اور عادت میں انتیاز ہو سکے ہر دن کا روضہ ایک نئی عبادت ہے لہذا ہر بار نئی نیت ہونی چاہیے ایک نیت سے سارے تیس آپ نہیں نبتا سکتے مسئلہ نمبر اکیس ہے یہ تینوں یعنی رمضان کی ادہ رمضان کی جو روضے ہوتے ہیں ادہ روضے اور نفل اور نظر معین مطلقا روضے کی نیت سے ہو جاتے ہیں خاص انہی کی نیت ضروری نہیں یعنی یہ کہنا کہ میں رمضان کے روضے کی نیت کر رہا ہوں میں نفلی روضے کی نیت کر رہا ہوں میں نظر معین کی نیت کر رہا ہوں خاص معین کر کے یہ نیت کرنا ضروری نہیں محض نیت میں روضے کی نیت کر رہا ہوں تو کام ہو جائے گا یوں ہی نفل کی نیستے بھی عدا ہو جاتے ہیں بلکہ غیر